اسلام علیکم کوئٹا وائز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید علی شاہ ناظرین گزشتہ دنوں آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی بریکنگ نیوز آپ کو دی تھی کہ کوئٹا کے بہادر ڈرائیور فیصل نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر مقامی عبادی کو کوئٹا کے علاقے کمبرانی روڈ وہاں پر بچایا پیٹرول پمپ یعنی بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا نیشنل لیول پر بھی دیکھا تو پھر ہم نے سمجھا کہ فیصل سے ذرا بات بھی کریں کمبرانی روڈ سے لے کر جو وزیراعظم ہاؤس تک پھر بڑے بڑے دفاتر کے بھی فیصل نے چکر لگا ہے کیا محسوس کیا ہے اس وقت فیصل جو ہیرو ڈرائیور ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے والد مطرم ہے جن کے ساتھ کام کرتے ہیں حجی سعید شاوانی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم شروع فیصل سے کریں گے فیصل وقت دینے کا بہت بہت شکریہ یہ تھوڑا سا بتائیں کیا محسوس کیا کبھی خیال میں تھا کہ آپ کمبرانی روڈ سے اٹھ کے وزیراعظم ہاؤس جائیں گے نہیں یہ تو خیال میں بالکل نہیں تھا مجھے یہ خوشی ہو رہا ہے کہ گیا ہے وزیراعظم سے مل گیا تو کیا محسوس کر رہے تھے تھوڑا سا اب ادھر کیا ہو رہا تھا ادھر تو محسوس یہی ہو رہا تھا بس اللہ پاک نے کامیاب کیا مجھے صحیح صحیح اچھا اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ بتائیں آپ کافی دفاتر بھی گئے ہیں کس دفتر کا زیادہ مزا ہے زیادہ رسپیکٹ کس نے دی جی زیادہ تو ہر نیوز پہ جاتا تھا سب جو انہیں عزت دیتے تھے اچھا تھوڑا سا یہ فیصل بتائیں یہ کبھی سوچا تھا زندگی میں کہ اس طرح کہ آپ گاڑی جو ہے بگائیں گے لوگوں کی جانیں بچائیں گے اس کے بعد جو ہے اس طرح میڈیا پہ آئیں گے ظاہر ہے آپ کے پاس بھی کوئی سمارٹ فون تھا آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پہ یہ خیال تھا کہ کبھی اس طرح آپ بھی آئیں گے تھوڑا سا دل کی باتیں کریں فیصل جی یہ تو خیال بالکل نہیں تھا کہ میں جو ویڈیو میں ابھی جو انہیں مشہور ہوں گا بہت جو انہیں خیال تھا ہمارا یہ ٹک ٹو بھی بنا نہ تھا موبائل پہ اپنا اس پہ زندگی پہ لائک نہیں آ رہا تھا ابھی تو ایک ویڈیو پہ جو اتنا لائک آتے ہیں بہت اچھا آپ ٹک ٹو بناتے تھے اس پہ کوئی لائک نہیں آتا تھا نہیں گاڑی کا اپنا ٹک ٹو بناتا تھا اچھا فیس بک ایک آنٹ ہے آپ کا جی یہاں بھائی کے نام پہ جمعہ خان پہ اچھا جمعہ خان کے نام پہ تو بیسے کیا بتائیں آپ جب لوگوں نے کس طرح خاص کر وزیراعظم سیکٹریٹ کے اندر جب آپ داخل ہو گئے کیا محسوس کیا کیا نظر آ رہا تھا کوئیٹا میں کمرانی روڈ میں بلوچستان میں اسلامباد پہلے گئے تھے اسلامباد یا نہیں نہیں کبھی زندگی میں نہیں گئے اسلامباد زندگی میں نہیں گئے تھے یہ پہلی مرتبہ تھا تو وزیراعظم جب داخل ہو گئے کیا محسوس کیا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں بہت چھانے والے ہیں آپ کے لوگ کیا محسوس کیا محسوس یہ کیا تھا زندگی میں جو نہیں ملا تھا وزیراعظم سے آج اسے ملے بہت خوشی ہو رہا تھا کہ بھائی اس نے بھلایا خدمت داری کیا اس نے خیال کیا جی ہے ویسے وزیراعظم نے کیا بات کیا آپ سے تھوڑا سا اس کی باتیں تو بتائیں تھوڑا سا ناظرین کو دیکھنا چاہتے ہیں جی اس نے تو شابہ چیز دیا ہے والدیک کوم کا جو ان بہت اپنا بلوچستان کا آپ نے روشن کیا نام جی آہ اور بلوچستان اور جو ان سارا جو ان یہ جتنا ملک ہے انہوں کا مطلب انہوں کا جو ان نام روشن کیا آپ لوگوں نے جی ہے اچھا ارمی چیف کی طرف سے بھی آپ کو انعام ملا وہاں پہ کیا محسوس کیا جب گور کمانڈر کے دفتر گئے جی پہلے تو گیا تھا ڈر رہا تھا اچھا نہیں گئے تھے پہلے نہیں پہلے نہیں گئے تھا اچھا جی ہے تو دھر گیا انعام دیا اور جو ان تعریف کیا خیال کیا مارا تو یہ کیا پھر اس کے بعد کیا ہوتا رہا آپ کے خاندان والی آپ سے کیا بات کر رہے تھے آپ کو کالز آ رہے تھے اچھا نمبر کیوں بند کیا تھا تھا تھوڑا اس کی بھی تو اندر کی بات بتائیں کیا مسئلہ تھا جی نمبر تو بند کیا تھا موبائل ہمارا جل گیا تھا موبائل جل گیا تھا یا پولیس ک centimeters emailed تھا کہ قی ہے زیادہ پیوچھ جانا اندر کی بات آپ نہیں بتا رہے تھوڑا سے یہ تو بتائیں فلیس کا بھی در تھا پولیس جو اگر نام طور سے اس نے غلط کیا گادی منوت پر اس نے نکال لائی ہے اس کا بھی در تھا جی لیکن یہ شکر اللہ کا عزت دینے والا اللہ اللہ پاک ہے آج جو گاڑی جو میں نے نکالا ادھر پہنچ گیا تو سارا ویڈیو بنا رہے تھے تو پلیس والے اسے مجھے دیکھ رہے تھے لیکن ان لوگوں نے اسے تیم بات نہیں کیا آج جس تیم آگیا ہے صحیح شاوانی آگیا ہمارا سیٹ آیا اس نے لے کے گھر پہ میرا خیال کیا تو اس کے بعد جو لوگ جو آگیا ہے بولتا ہے کہ ڈرائیور کو جو نے لے کے جائیں گے ڈرائیور کو لے کے جائیں گے گریفتار کریں گے کیا گریفتار کریں گے تو پھر کیا ویسے جب میں آپ کے پاس آیا آپ وہاں پمپ پہ کڑے تھے میں نے کہا ابھی آپ کا کام ٹھیک ہوگا آپ کو کوئی یقین آرہا تھا نہیں یقین آیا تھا کیسے یقین آیا تھا میں تو ویسے ہی آیا میں نے کہا ابھی آپ کا کام ٹھیک ہوگا آپ نے ویسے بھی آپ نے تو ایسی روٹین ملیا کہ بس آیا گیا انٹریو کیا اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونا ہے یا آپ تو کامیاب کیونکہ ہمارا جو انہیں صحیح شاوانی مرسیت ہے اس نے جو انہیں اپنا نقصہ نہیں سوچا اس نے جو انہیں مجھے آگے کیا کہ میرے بیٹا کامیاب ہو جائے اس لیے جو انہیں میراجی اوپر بہت بروسہ تھا اس لیے میں بہت خوش تھا میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کمرانی روڈ سے لے کے وزیراعظم ہاؤس تک سفر کیسے رہا جاز میں گئے بائی روڈ گئے کس طرح گئے اور جاز میں کیا پھیلے جا چکے تھے جی جاز پہ نہیں گئے بس پہ گئے اچھا بس پہ گئے تو کیسے محسوس کر رہے تھے اسلامباد میں جب داخل ہو گئے پھر اسلامباد میں ظاہر ہے وزیراعظم سیکشیٹ پھر ایک اور بڑی جگہ ہے کیا محسوس کر رہے تھے جی ادھر تو پہنچ گیا ہے بس ادھر جو انہیں سارے لوگ بچانے یہ تو وہی استاد ہے یہ تو کوٹہ سے آئی ہے سب جو انہیں تعریف کر رہے ہیں سب جو انہیں فوٹو نکال رہے تھے بھائی یہ جو انہیں کوٹہ کا جو انہیں مشہور ڈیور ویرو ہے تو ادھر تک جانے تک کوئی بھی نہیں چھوڑا تھا سارے جو انہیں تصویر کیچے رہے ہیں کوئی ادھر سے پکڑ رہا تھا کوئی ادھر سے جی یہ ہوتل پہ رکھتا تھا فوٹو یہ تو وہی فلانہ استاد ہے سارے آپ کے ساتھ تصویریں لے رہے تھے سیلپیز لے رہے تھے ایسے واقعے سے پہلے آپ کیسے تھے اب بھی کیسے ہیں کیا ہمیں حسوس کر رہے ہیں پہلو تو ایک عام تھا تھا ابھی تو سارے دنیا میں جو انہیں مشہور ہو گیا اچھا فیصل تھوڑا سا یہ بتائیں ابھی کیا یہ ڈرائیونگ کرو گئے ابھی کیا کرو گئے ابھی تو جوبز کی بھی بہت زیادہ آفرز آ رہے ہیں جوب تو ڈیوری کا تو شونگ مجھے بہت ہے کیونکہ میں اپنا آجی کا جو انہیں آجی کا نوکری ہمارا جو انہیں سرکاری سے غم نہیں ہے ہم نوکر خیال کرتا ہے اب یہ نہیں کہے کہنا بھائی کوئی سرکاری نوکری ملے گی وہ کہیں گے کہ ہاں جی کے پاس پہلے سی سرکاری نوکر ہے تو اس کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے نوکری کی ضرورت تو ہے لیکن نہیں نوکری مل گیا تو آجی صاحب نے بولا آپ کو جو انہجازت ہے نوکری اگر مل گیا تو جاؤں گا نوکری کروں گا ناظرین اس وقت فیصل کے جو والد محترم ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے ان سے بھی ذرا پوچھیں گے وقت دینے کا سر بہت بہت شکریہ یہ تھوڑا سا آپ خود پکڑیں گے آپ بتائیں اس طرف دیکھیں گے یہ جب آپ نے دیکھا فیصل کو پہلے جس طرح یہ گاڑی بگا رہا تھا آپ نے دیکھا کیا سوچا اس وقت ظاہر ہے بیٹھا ہے آپ کا آپ بہت پریشان ہو گئے ہوں گے اس لمحے کو کس طرح آپ نے دیکھا بہت سر اتنا دکھ ہو رہا تھا جب ادھر فون آیا تھا ہم لوگ سریعہ ورود پہ تھا جب فون آیا تھا بولتا ہے گاڑی کو آگ پکڑا ہے ام تھا ہمارے پاس ہمارا آصف تھا ہم لوگ دونوں جو چلا گیا ادھر گاڑی کے پاس جب گیا ادھر گاڑی کے پاس یہ نہیں ملا فیصل نہیں ملا پھر ہم پریشان ہو گیا پھر اس کو فون کیا اس کو ہم نے بولا آپ کی دہر ہے بولتا ہم پمپے پھر ہم پمپے چلا گیا ادھر گیا فیصل کھڑا تھا پھر ہم نے اس کے ساتھ بات کیا میں نے بولا آپ نے بہت اچھا کام کیا لیکن عوام کو آپ نے بچایا بہت آپ کا شکر گزار ہے پھر اس کو ہم نے بولا آپ جاو آجی کے بیٹے کے پاس ہم لو جائیں گا ادھر کھاڑی کے پاس جب ادھر گیا سب لوگ شاباشی دے رہے تھے جتنے بھی عوام کھڑے تھے سب خوش ہو رہے تھے پھر مجھے بہت خوشی محسوس ہوا پھر میں نے بولا یار فخر ہے شکر اللہ کا جو میرے بیٹے نے اچھا کام کیا یہ بہت اچھی بات ہے یہ تھوڑا سا ظاہر ہے ملک کے لئے قوم کے لئے بہت بڑا کام کیا تھوڑا سا یہ بتائیں ظاہر ہے آپ لوگ یہاں پہ رہے رہے ہو حجی صاحب سے بھی میں پوچھوں گا محنت مزدوری کرتے ہیں آپ لوگ فیصل بھی محنت مزدوری کرتا ہے اب جس طرح یہ وزیراعظم ہاؤس گیا یا جو مطلب جو ارمی چیف نے ان کو بلایا یا اور دفاتر میں گیا ایجی ایف سی نے ڈی سی نے وزیراعظم نے بھی اعلان کیا اس کے بعد آپ بحثت والد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں سر بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے اتنا خوشی ہو رہا ہے کہ بلکل میں زندگی میں نہیں سوچا کہ فیصل اتنا آگے گا جائے گا کامیاب ہو جائے گا وزیراعظم تک ملے گا یہ بہت ہم لوگ شکر گزارے آجی صاحب کا آجی صحید شاوانی کا اس نے ہم لوگ کے عزت دیا اس کے ساتھ ہم لوگ تقریباً ستر سال سے رہ رہے ہیں چھوٹے بڑے ہو گئے ان کے ساتھ میرا خود پیداش ادھری ہے میں نے آجی صاحب کا گاڑی اوپے میں نے جو گاڑی چلایا اس کا گاڑی ادھری میں نے گاڑی پر ٹریننگ کیا ان کے ساتھ ہم لوگ چھوٹے بڑے ہو گئے لیکن ابھی تک ہم لوگ آجی صاحب کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آجی صاحب کے گھر میں ہم لوگ ادھر رہ رہے ہیں جگہ دیا ہم لوگوں کو ایک جگہ ہم لوگوں نے بالکل ختم کیا پرانا ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کو بھی کالز آ رہے تھے کوئی پوچھ رہا تھا آپ سے کالز اتنے آ رہے تھے کہ بالکل ہمارا موبائل کا بیٹری کا چارج بالکل لوگ ہو گیا آپ دیتے میں ذرا حجی صاحب سے بھی پوچھا حجی صاحب آپ سے مل کے خوشی ہو گئی بہت شکریہ آپ نے ان کو بٹھایا شاہ صاحب میرے والد صاحب نے ان کے دادا کو رکھا تھا مجھے بھی صحیح تاریخ یاد نہیں ہے کہ کب سے ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں جب سے میں اوش سنبھال ہوں ان کو دیکھ رہا ہوں اور کوئی میرا ٹھیکٹر چلاتا ہے کوئی سروس سٹیشن چلاتا ہے کوئی انگور میں پانی لگاتا ہے کوئی ٹاماٹر کے کیتیوں میں پانی لگاتا ہے تو سارے جتنے ان کے فیملی والی ہیں سب کو مصروف رکھا ہوئے سب کا گھر چل رہا ہے اللہ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر ان کے اوپر تو ابھی یہ جو فیصل پہلے اس کا والد صاحب یہی گاڑی چلاتا تھا پھر والد صاحب اس کو فیصل کو ٹرینڈ کر کے فیصل کے ہاتھ میں دے دیا گاڑی ابھی فیصل اس کو چلا رہے تھے اس دن یہ حادثہ ہو گیا تو اللہ نے کرم کیا کہ فیصل نے امت کیا لوگوں کو بچایا پم بچایا ہمارے ادھر لوگ تھے گاڑیاں کڑی تھی سب الحمدللہ بچ گئے اسی قیمت کی وجہ سے تو اللہ کا کرم ہے میں فیصل کا بھی شکر گزار ہوں فیصل نے بھی بہت امت کیا اور جوہ مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی باہر لے گیا لوگوں کو بھی بچایا ہمیں بھی نقصان سے بچایا تو یہ اللہ کی کرم ہے سر بہت شکریہ فیصل جن آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو ناظرین ان کا بھی تو کوئی شکریہ ادا کریں ان کے لئے انہوں نے آپ کے لئے کیا نہیں کیا ہے تھوڑا سا ناظرین پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے ان کے لئے کیا پیغام ہے کیا کہیں گے ایمانداری حیمت حسلہ جی ہاں حسلہ بھی ہونا چاہیے دل بھی بڑھا کرنا چاہیے اور سب کا شکر گزار ہوں سب نے جو ساتھ دیا سپورٹ دیا مجھے لیکن کوئیٹا وائس کا کوئی شکر گزار نہیں ہے میں کوئیٹا وائس کا بھی شکر ہیا کیونکہ انپڑا انگوٹا چاہ پیسلی سب سے پہلے شاہ صاحب کوئیٹا وائس نے فیصل کا انٹریویو لیا اس کے بعد یہ جو باقی میڈیا والے پہنچ گئے یہ آپ کی انٹریویو کی وجہ سے اور وائرل ہو گیا یہ فیصل کا اور یہ سارے آپ کی وجہ سے سار بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا شاوانی صاحب موجود ہے فیصل صاحب ہے ان کے والد محترم ہے اور بھی عزیز واقارب ہے یہ کوئیٹا کا نواہی علاقہ ہے بوسا منڈی یہاں پر ہم آئے ہیں یہ کافی عرصے سے یہاں شاوانی صاحب ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کی بھی مہربانی آپ نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا آپ اگر ریٹویٹ نہیں کرتے آپ فیسبوک پہ شیئر نہیں کرتے تو وزیراعظم کبھی بھی ان کو نہیں بلاتا یہ بہت اچھی بات ہے ہمیں اس میڈیا کے دور میں جو نیشنل میڈیا ہے بہت معذورت کے ساتھ ان کا محتاج نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے یہ جو موبائلز ہے ہمارا جو اپنا میڈیا ہے اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے ایسے ہی روز جو ہے ان کی حسلہ افضائی جو ہے وہ میری میری ٹیم کی کوئٹ آوائز کی اور یہاں کے جو صافی ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ آپ کا ہمارے اوپر کرز ہے ناظرین یہ آپ کو بتانا تھا فالو اپ سٹوری تھی ہم نے کہا تھوڑا سا فیصل سے پھر ایک مرتبہ بات کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ